پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھڑ جائے جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس سے جہنم کے داروں کے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس درانے والا کوئی نہیں آیا تھا جیسے کہ کل کی آیت میں ہم نے دیکھا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جہنم جوش مار رہی ہوگی فل جوش میں ہوگی اور اس کا جوش اتنا خطرناک ہوگا کہ جیسے اللہ رب العالمین نے شہیق کہا جیسے گدے کی پہلی آواز ہوتی ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم گویا گصے کے مارے پھٹ رہی ہوگی اور وہ کیوں جوش مار رہی ہوگی کافروں کو دیکھ کر کے کافروں کو جہنمیوں کو دیکھ کر کے جہنم جوش مار رہی ہوگی یہ شعور اللہ رب العالمین جہنم کو عطا کرے گا یہ سمجھ اللہ رب العالمین جہنم کو دے گا کہ وہ جہنمیوں کو دیکھ کر کے پہچان لے گی اور ان کو دیکھ کر کے وہ غصے میں آ رہی ہوگی غصے میں اپنے آپ کو جو ہے جلا رہی ہوگی اور گویا وہ جہنم غصے کے مارے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہوگی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اتنا جوش اور جو ہے ولولا جہنم میں ہوگا تاکہ وہ جہنمیوں کو بتائیں کہ دیکھو تم لوگ اس میں آنے والے ہو اس کا مزہ آج تمہیں چھکنا ہے لہذا جہنم غصے کے مارے ٹوٹ پھوٹ رہی ہوگی اور زجر و توبخ کے طور پر جہنم کا داروگیں ان سے پوچھیں گے علم یاتھکم نذیر کیا تمہارے پاس کوئی دارانے والا نہیں آیا تھا کوئی میسنجر تمہارے پاس نہیں آیا تھا میسیج لے کر کے ہاں کیا تمہیں کوئی بلانے والا اللہ کی طرف نہیں آیا تھا یہ ان کو تنزیہ طور پر پوچھا جائے گا ہوتا ہے نا کبھی کبھار آپ نے دنیا میں کسی کو کوئی کام دیا تھا اب انہوں نے وہ کام نہیں کیا تو آپ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم کو میں نے یہ کام کرنے کے لیے نہیں بولا تھا وہ کہتا ہاں بجھ بولا تھا آپ نے لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی لہذا یہ تنزیہ طور پر انسان پوچھتا ہے حالانکہ وہ خود جانتا ہے کہ میں نے اسے بولا تھا کام کرنے کے لیے لیکن پھر بھی تنزیہ طور پر وہ پوچھتا ہے کہ کیا میں نے تمہیں یہ کام کرنے کے لیے نہیں بولا تھا لہذا جہنم کے داروغیں ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس دنیا میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا اب جہنمی کیا جواب دیں گے اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اگلی آیتوں میں کیا ہے جس کا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کل اس کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں گا لیکن یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے جو اس آیت میں بتایا وہ یہ کہ جہنم کو شعور ہوگا وہ دیکھ کر کے پہچان لے گی کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے اور جہنم جہنمیوں کو دیکھ کر کے جوش مار رہی ہوگی ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں ایک بات میں آج آپ کے سامنے ایمان کی ایک فضیلت میں آپ کے سامنے لے کر کہ ایک وہ شخص جو مومن ہے ایمان والا ہے اس کو کتنی بڑی نعمت آخرت میں ملنے والی ہے گرچہ وہ گنہگار ہے اس سے گناہ سرزد ہوئے ہیں لیکن اس کو اپنے گناہ پر افسوس ہے نادیم ہے شرمندہ ہے اللہ رب العالمین کتنی عظیم دولت سے اس کو نوازے گا آپ دیکھئے حضرت صفوان المازنی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چل رہا تھا ان کے ہاتھ میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے میں چل رہا تھا کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور پوچھنے لگا کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن بندے اور اللہ کے درمیان میں ہونے والی سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے یعنی کل قیامت کے دن جب اللہ اور بندے کے درمیان میں باتیں ہوں گی تو ان باتوں کے تعلق سے آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہو سنا کہ اللہ تعالی مومن کو اپنے نزدیک بلائے گا کل قیامت کے دن پھر اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا اسے مومن کو چھپا لے گا اور اللہ تعالی اس سے فرمائے گا کہ کیا تُو نے فلاں گناہ نہیں کیا تھا تجھے فلاں گناہ یاد ہے اللہ تعالی اس کو اپنے گناہ یاد دلائیں گے ہاں مومن بندے کو کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے جو تُو نے کیا بندہ کہے گا اللہ رب العالمین مجھے یاد ہے مومن کہے گا ہاں میرے پروردگار اے میرے رب مجھے یاد ہے آخر کار جب وہ بندے کو اپنے گناہ کا وہ اقرار کر لے گا اور اسے یقین آ جائے گا کہ اب وہ ہلاک ہو جائے گا اس کا بھی کچھ نہیں ہو سکتا لہذا اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا اور آج بھی میں تیری مغفرت کرتا ہوں چنانچہ اسے اس کی نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی اور اللہ رب العالمین ایسے مومن بندے کو اللہ رب العالمین جنت عطا کریں گے اللہ اکبر سوچئے میرے بھائیوں اور بہنوں ذرا غور کیجئے کہ اتنے گناہ ہونے کے باوجود اتنی غلطیاں ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو معاف کرنے کے لئے تیار ہے ہم کیوں نہیں اپنے رب سے معافی مانگتے کیوں نہیں اس کے سامنے گڑ گڑاتے لیکن اسی حدیث میں ہے کہ جب کافر یا منافق بندہ آئے گا تو اس پر تمام لوگ گواہی دیں گے ملائکہ، انبیاء، تمام انس اور جن یہ تب کے سب اس کے خلاف گواہی دیں گے اس کافر اور منافق کے خلاف اور کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین پر جھوڑ باندھا تھا خبردار ہو جاؤ، ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے یہ روایت پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بیان کی عزیز بھائیوں، میری ماں و بہنوں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم سمجھے کہ ہمارا رب معاف کرنے کے لئے تیار ہے ضرورت اس بات کی ہے نا کہ میں اور آپ گڑ گڑا ہیں اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا ہے اس سے معافی مانگے اپنی ان کے ساری کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ دے یقیناً میرا اور آپ کا رب معاف کرنے والا اللہ تعالی میرے اور آپ کے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں جنتیوں میں سے بنائے اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی بری خصلت اور عادت سے اللہ تعالی محفوظ رکھے آمین ناظرین مجھے دیجئے جازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ